کابینہ میں ایک بار پھر رد و بدل کر دیا گیا خسروب اکتیار سے وزارت نیشنل فوڈ سیکیورٹی کا کلمدان واپس لے لیا گیا ہے خسروب اکتیار کو اقتصادی امور کا وفاقی وزیر بنا دیا گیا فخر امام کو نیشنل فوڈ سیکیورٹی کا وفاقی وزیر بنا دیا گیا ہے اہم خبر جو سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں وفاقی کابینہ میں ایک بار پھر رد و بدل کر دیا گیا ہے کسروب اکتیار سے وزارت نیشنل فوڈ سیکیورٹی کا کلمدان واپس لے لیا گیا ہے اسی حوالے سے بات کریں گے ہمارے نمائندے فہیم اکتر سے فہیم اکتر کس وزارت کا کلمدان کس سے لیا گیا اور کس وزارت کا کلمدان کس کو سونپا گیا تمام تر تفصیلات سے آگاہ کیجئے گا دیکھیں جو تیمی اور آتا بہران کی ریپورٹ ہے اس نے جو ہے وہ بڑے بڑے ریشٹفلنگ کر دی ہے اور کابینہ میں اور آج وزیراعظم عبران خان نے بڑے ایکشن لیے ہیں اور کئی وزارت کے کلمدان سبیل کی ہیں کئی سے اسکیتے لیے ہیں آپ سے کچھ دیر پہلے وزیراعظم آسف کی جانے سے جو علامہ جاری کیا گیا ہے اس کے مطابق جو چیئرمن کسیر کمیٹی ہیں سید فخر امام ان کو پہلی دفعہ کابینہ گھائیسہ بنائے گیا ہے اور ان کو وفاقی وزیر برای نیشنل فورٹ سیکیورٹی بنایا گیا ہے اور کچھ لو بخیار کو ہتا کر ان کو جو عوضہ دیا گیا ہے وفاقی وزیر برای ایک کسابی امور کا دیا گیا ہے اس کے صاحب صاحب جو حماد عزر جن کے پاس ہی پہلے پورٹ پولیو کا ایک کسابی امور کا اب ان کو سنت پیداوار کا پورٹ پولیو دیا گیا ہے جبکہ آزم خان سواتی کو وفاقی وزیر برای تعلیمانی امور سے ہتا کر ان کو وفاقی وزیر برای نارکاوڈ اسکنٹور بنایا گیا ہے جبکہ بابا روان جو کہ تیئیت سے کابیمہ میں شامل نہیں تھے اور بہت سگر جو کر رہے تھے تو ان کو بھی وزیراعظم عمران خان نے اپنی کابیمہ کا حصہ بنایا ہے اور ان کو اپنا مشیر بنایا ہے پارلیمانی امور کا جبکہ کزاز ارباب جن کے پاس جو بیروکریٹک کنٹرول تھا ان کو وزیر کے حدے سے ہٹا دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ خالد مقبول شدی تھی جو کہ ایم کیم پاکستان کے ایک اینئر بھی ہیں ان کا جو حصیفہ ہے وہ وفاقی وزیر کے حصہ سے ان کا منظور کر لیا گیا ہے اور ان کی دماغ کے امین الحق کو وفاقی وزیر برائے ٹیلی کام پینات کیا گیا ہے جبکہ جو آتا بوران میں جن کو ذمہ دایا گیا تھا حاشم پوپل جائی جو کہ وفاقی سیکسی میں نیشنل پورٹ سکرورٹی تو ان کو عوجے سے وزیراعظمی نے ہتا دیا ہے اور ان کی وجہ پر عمر حمید کو فاقی سیکسی برائے نیشنل پورٹ سکرورٹی تینات کر دیا ہے اور یوں جو وزیراعظم امدان خان نے جو ریپورٹ سینگواری کامیٹی کی اس پر عمل درامت شروع کر دیا ہے اور جہنگیر خان ترین جن کے پاس سیئرمنٹ پاسک سپورٹ برائے ذرات کا چارلسہ ان کو بھی اس ودے سے ہٹا دیا گیا اور یہ کہا گیا ہے کہ جب تک انکواری کلیشن برائے مکتر اب ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا بیورو چیف اسلام آباد سوہیل اقبال بھٹی نے ہمیں جوائن کیا ہے سوہیل اقبال بھٹی یہاں پر یہ آپ سے پوچھنا چاہوں گے کہ وفاقی کابینہ میں ایک بار پھر اتنا بڑا ردو بدل کیا گیا ہے وجوہات کیا ہیں وجوہات تو بلکل بہت واضح ہے کہ جو آٹا سکینڈل چینی سکینڈل اس ماملے کی وجہ سے یہ سارا پرائیم نسٹ کو ایکشن لینا پڑا انکوائری رپورٹ جب پرائیم نسٹر نے پبلی کی اس سے بلکل واضح تھا کہ پرائیم نسٹر مائنڈ میکنگ کر چکے ہیں کہ اس ماملے کے اندر اب حتمی اقدامات کا وقت آ چکا ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف حوالوں سے دیکھیں بات پہلے پنجاب کے اندر اس سلسلے کا آغاز ہوا اور وفاقی حکومت کی سطح پر ہوا اور اگر تینی سکینڈل کے حوالے سے بات کریں تو ایک اور بڑی تبدیلی ہوئی ہے جو کہ مجرازم کے مشیر براہ سنت و پیدوار تھے رضاق داؤل صاحب ان سے وزارت سنت و پیدوار کا کلمدان ہی بھی اسی تناظر میں لیا گیا ہے چونکہ وہ چیئرمن شگر ایڈوائزری بورٹ بھی تھے اور شگر کے حوالے سے جتنی سوالات اٹھ رہے ہیں اس میں شگر ایڈوائزری بورٹ کا رول بھی یعنی کس رپورٹ کے اندر بڑے پیمانے کے اوپر اصلاحات کا سلسلہ بھی شروع کرنا ہے زری شعبے کے اندر ویٹ کے شعبے کے اندر چینی کے شعبے کے اندر لہٰذا وہ اس پوائنٹر ویو سے اب یہ تیناتیاں بھی کر رہے ہیں اور جن لوگوں کے اوپر سوالات اٹھیں ان مفادات کے ٹکراؤں کے پیش نظر تبدیلیاں بھی کی جاری ہیں جس کے اندر خسرو مختیار صاحب کا فورٹ سیکیورٹی کلمدان لینے کی بنیادی بجا یہی ہے جہاں پر شگر اور ویٹ کی انکوائری کا معاملہ ہے یا کمیشن فردر انکوائری کر رہا ہے اس میں مزار سے نیشن فورٹ سیکیورٹی کا لیڈنگ رول ہوگا جسی وجہ سے وفاقی سیکیورٹی خوراق کو بھٹا دیا گیا ہے اب اس کی امپلیکیشنز کافی ہوں گی چونکہ گزشتر روح سے ہم دیکھ رہے تھے کہ اپوزیشن بھی حکومت پر مسلسل دباؤ بڑھا رہی تھی اپوزیشن لیڈر شباہ شیف نے بھی مطالبہ شروع کیا ہوا تھا اس حوالے سے ایکشن کی جائے مطالبہ سامنے آ رہے تھے سہل اقبال آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا ہمارے ساتھ فائم اکتر موجود ہے فائم اکتر یہ بھی بتائے گا کیا شہزاد اکبر کو بھی کوئی اہدہ سوام پا گیا ہے دیکھیں جو عدیس عزترین جو اطلاعات آئی ہیں وزیر آدم آسف کی جانے سے اس نے شہزاد اکبر کے پاس تو پہلے سے ہی جو عہدہ ہے اطلاعات آسف کا وہ وزیر آدم عمدان خان کے معاملے خصوصی ہیں تو شہزاد اکبر کے پاس پہلے سے موجود ہے لیکن جو وفاقی وزیر جو پراک وزراد تھے خسر و بغیرار ان کے پاس ایک لمدان تھا اور سینی اور آقا بہران میں جو ہے وہ ان کی وزارت کو کافی ترک کیا گیا تو اس وجہ سے ان کو جو ہے وہ ہتایا گیا ہے اور ان کو وزارت پراک سے ہٹا کر ان کو جو ذمہ داری سونٹی گئی ہے وہ سونٹی جو دیگر ملیسٹی جو اکرامک افیر وہ دی گئی ہے اور ان کی دگاہ پر سے فخر امام جن کا تعلق بھی جنوبی تنجاب سے ہے اور وہ کسیل کمیٹی کے چیئر میند رہے ہیں اور ثابت سپیکر ہیں اور ان کو وفاقی وزیر پراک وزراد پراک کا ملیسٹی بنایا گیا اور ساتھی سیکچری جو کہ نیشن پورٹ سیکیورٹی تھے جن کو جو ریپورٹ انکواری ریپورٹ ان میں جنہ دار قرار دیا گیا تھا ان کو بھی اور ایم بی پاسکو کو بھی تو ان کو بھی وزارت سے ہٹا کریں ان کے لباستر نیا جو ہے وہ سیکسی لگایا گیا ہے جبکہ جو فرابر آوان ان کی دوبارہ واپسی ہوئی ہے کابینہ میں انہوں نے نیر کیس آنے کے بعد جو کہ سہلے ان کے بعد کلمدان تھا اب دوبارہ ان کے پاس جو ہے وہ کلمدان آیا ہے پالیمانی امور کا اور وہ وزیراعظم کے مشیر ہوں گے شہزا درباب جو کہ سابق سیکسی سیفران بھی رہے ہیں اور خیبر پفتون خانے بھی رہی ہیں اور وزیراعظم عمران خان کو ان سے کافی اعتماد بھی تھا ان کو وزیراعظم نے مشیر عوضے سے ہٹایا ہے اور ان کی ان کی دگرہ پر کسی اور کو فیلال تو نہیں لگایا گیا لیکن امینو الحق کو جو کہ ان کتالوں کے قبیمہ میں آئے ہیں اور خالد مقبول سبیقی کا حصیفہ جو ہے وزیراعظم عمران خان نے منظور کیا ہے یوں قبیمہ میں ایک بڑا رضو بدل آیا ہے اور جو انکویری ریپورٹ اس کے بعد وزیراعظم عمران خان نے یہ بالکل بڑے عوضوں پر بڑا رضو بدل دیکھنے میں آ رہا ہے آپ ہمارے ساتھ موجود رہے گا فہیم سوہیل اقبال یہاں پر آپ سے یہ جانا چاہوں گی کہ پچیس اپریل کی فرنزک ریپورٹ ابھی وزیراعظم کو پیش کی جانی ہے لیکن اس سے پہلے ہی یہ بہت بڑا رضو بدل جو دیکھنے کو مل رائز کی وجوہات جو ہیں وہ کیا ان کی کڑی بھی جا کے اسی سے ملتی ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پرائنسر عمران خان اس حوالے سے بلکل کانفریڈنٹ ہیں کہ جو ایف ای اے کی انکوائری کمیٹی کی رپورٹ تھی اس کے اندر جن شخصیات کے اوپر ذمہ داری فکس کی جا چکی ہے وہ شخصیات کسی صورت بچھتے ہوئے دکھائی نہیں دیتی اس کی وجہ یہ ہے جب دی جی ایف اے کی سربراہی میں تین اکنی کمیٹی نے اپنی حتمی رپورٹ جمع کروائیں وہ شگر کی رپورٹ تھی یا ویٹ کی ان رپورٹ کے اوپر پرائم نسٹر نے سپلیمنٹری کوئسٹنز پوچھے اپنے آپ جو ان کے مائنڈ کے اندر سوالات تھے رپورٹ پڑھنے کے بعد وہ پوچھے گئے اور ایف اے کی اس کے بیٹی نہیں تحریری طور کے ان سوالات کے جواب دے کر تمام افراد کے اوپر جو اپنی سٹینس تھا اس کو انچینج رکھا جس کی وجہ سے پرائم نسٹر کانفیڈنٹ ہے کہ پہلی رپورٹ کے اندر جس طریقے سے تمام شخصیات کردار کا افسران ہو گزران ہو تیین ہو چکا ہے ان کے خلاف کمیشن کی سفارشات میں بھی کاروائی ہونی ہے لہٰذا یہ وقت ہے چونکہ پرائم نسٹر نے ہی یہ بنچ مارک سیٹ کیا جب وہ اپوزیشن اپوزیشن میں تھے تو اس وقت وہ بہت واضح کہا کرتے تھے کہ جس منسٹر کے اوپر یا افسر کے اوپر سنگین الزامات ہوں سو ثبوت موجود ہوں تو اسے سرکاری عوضے پر فائز نہیں رہنا چاہیے یہ مفادات کا ٹکراو ہوتا ہے انہیں عوضے سے الگ ہو جانا چاہیے اسی سنسلی کے اندر بھی اقدامات کیے جا رہے لیکن اس سے بڑی بڑی ڈیویلپنٹ یہ ہے جو آج جنگیر خان ترین نے جو بہت اوپنلی ایکسٹینس اڈاپٹ کیا ہے پہلے لبے لفظوں میں در جنگیر خان ترین صاحب کو یہ جاننا چاہیے کہ وہ پرائنسٹر آفیس کے اندر بغیر نوٹسکیشن کے ذری تاسور کے جلاسوں کی سربراہی کرتے رہے ہیں منجاب کے اندر اربو اور پیکا ذری پروگیام تھا اس کو وہ لیڈ کرتے رہے ہیں ان کی کمپنی کے بہت سے لوگ پرائنسٹر آفیس میں بیٹھ کر ذری شعبے کے حوالے سے مختلف جو کنسلٹنٹ تھے وہ خدمات پر انجام دیتے رہے سرکاری لوگوں کو ڈریکشن دیتے رہے سوالٹی میٹھ کی ان کا رول رہا ہے ذری تاسورس کے اندر اور انہوں نے ایک مطبع وفاقی قبینات کے گلاس کو بھی وہاں پر جا کے پریزنگیشن دیتی جس کے پر بہت سوالات اٹھے تھے کہ کیسا پر جس کو سپریم کورٹا پاکستان کی جانب سے ناہل قرار دیا جا چکا ہے سہی پریسٹی میں وفاقی قبینات کو جا کر وہ بریفنگ دے رہے ہیں ذریع اصلاحات کی حوالے سے اس وقت پرائم نیسٹر کو یہ سینیشن چیزے دے اس وقت دینا چاہیے تھا کہ جو جیس شخصی سپریم کورٹا پاکستان جس کو ایک معاملے کے اندر غلط حقائق دینے کے حوالے سے مختی جو ماضی کے اندر چکنڈر سے جس کے اندر انکواری ہوئی ان کو ناہل قرار دیا سہی سہی سہیل اکبال آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے گا آپ سے مزید بھی جو